آج اس ٹھنڈ میں آپ کو اس لئے بلائے ہے کہ جو وچ ہنٹ جو مرکزی سرکار کا شروع ہو گیا تھا وہ اب اروج پہ پہنچنے کو آیا ہے پچھلے دو سال سے دے ہی بین لکنگ اراؤنڈ فور مائے ایسیٹس کے کہاں مکان ہے کہاں زمین ہے کہاں کیا ہے جب وہاں سے کچھ نہیں ملا تو اب انہوں نے جو ہمارے رشتدار ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے فیملی میمبرز ہیں ہمارے کلیکس ہیں ان کے ہاں چھاپے ڈالنا شروع کر دیا ہے ایڈی کا میسیوز ہو رہا ہے ایڈی این آئے ہے یا ایڈی ہے اس کو ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ کا معلوم ہے جس طرح وحید کو جس دن اس نے فارم بڑا دوسرے دن اس کو لے کے گئے تقریباً ایک مہینہ اس کو این آئے نے اپنی کسٹڈی میں رکھا اور ایک ہی پرپس تھا کہ کسی طریقے سے وحید کوئی ایسی بات جو ہے مان جائے جس سے مسئلہ میرے تک پہنچ جائے کیونکہ کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہے تو اس لیے ٹیرر کے ساتھ ان کو اٹیج کر دو تو اس کے بعد اس کو ایک مہینہ ٹارچر کرتے ہی وز ڈپرائیوڈ آپ سلیپ اس کو سونے نہیں دیتے تھے کو دو ڈھائی سا لوگوں نے اس کی انٹروجیشن کی صرف کہ آپ مان جاؤ اگر آپ مان جاؤ گے تو آپ کو وٹنس بنا دیں گے اور باقی آپ کو چھوڑ دیں گے اسی قسم کی باتیں چلتی رہی تو اس کے بعد جو ہمارے رشتدار ہیں ہمارے کلیکس ہیں آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں وہ الطاف کام کرتے تھے جو وہ اصل میں ڈیلی میں ریلویز میں کام کرتے ہیں آج اس کے گھر میں چھاپا مارا اس کو ایڈی نے بلایا دوسری انجوم فازلی جو ہماری ایک ایم ایل ای بھی تھی اس کے گھر میں یہاں بھی چھاپا مارا اور دلی میں بھی چھاپا مارا کل کوئی وجہ بتائے ہوئے دو دن پہلے نعیم صاحب کو سرتاش صاحب کو منصور صاحب کو اور بشیر میر کو وہاں سے اٹھا کے لے گئے اور اٹھا کے لے گئے میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ کوئی آرڈر نہیں تھا دیر وز نو پریونٹیو ڈیٹنشن آرڈر کی جو ان کو دیا ہو ہاتھ میں کوئی سامن نہیں کوئی ایرس وارٹ نہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کہیں رکھتے ہیں اور اس کے بعد یہاں کچھ مجھے معلوم نہیں کون ہے وہ پریس والا میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی ہو اس نے شروع کیا جی منی لانڈرنگ میں ان کی پوچھتا چھو رہی ہے آج تک ان سے کوئی بات ہی نہیں کسی نے کی ایک تو بج بیارہ تھانے میں ہیں اور نعیم صاحب یہاں ہے ایمیلے ہوسٹل میں اور بشیر میر کو کہیں وہیں رکھا ہوا ہے تو میں آپ کو میں نے اس لئے بلایا کہ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے کئی بار کنوے کیا گیا کہ آپ جو ہے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ لیجئے جمعہ کشمیر کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے آپ چونکہ میں اس بات پر آمادہ نہیں ہوئی میں کوئی بہت بڑی ہستی نہیں ہوں میں کچھ بہت بڑا جمعہ کشمیر میں کوئی بہت بڑا مسئلہ میرے ہاتھوں سے حل نہیں ہو سکتا ہے مگر جو جمعہ کشمیر کے مظلوم لوگوں کی آواز ہے جو جمعہ کشمیر کے لوگوں کا تین سو ستھر کی وجہ سے جو یہاں لوگوں کو دن دہاڑے ایک ڈاکہ ڈالا گیا اس کی آواز میں نے اٹھائی ہے اور آگے بھی اٹھاتے رہوں گی تو میں آپ کے مادیم سے آپ کے ذریعے سے جو انہوں نے این آئے ہو ای ڈی ہو سی بی آئے ہو اس کو انہوں نے اپنے ہتھیار بنائے ہوئے ہیں حالانکہ ڈی آر ویری سیریس ایجنسیز ڈی آر سپوسٹو یو نو انیویسٹگیٹ ویری سیریس چارجز آپ ایمیجن نہیں کریں گے یہ لوگ اتنے گھر گئے ہیں کی مفتی صاحب کے مگبرے کو بھی اب یہ آڈٹ کر رہے ہیں کہ وہاں جو مگورہ پناہ وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے ایک انسان جس نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا ایک بڑے مقصد کی خاطر ان پہ بروسہ کیا آج جب کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے مگبرے ان کے جو مگورہ ہے وہاں پر اس پہ بھی آڈٹ چل رہا ہے کہ وہ جو ہمیں انفرمیشن مل رہی ہے تو میں آپ کے مادم سے دلی میں جو سرکار بیٹھی ہیں جو لوگ بھی بیٹھے ہیں یہ جو افرات افری فیال آ رہے ہیں یہ جو ہمارے جو میرے بھائی کے دوست ہیں اگر کا کسی سے لون لیا ہوا ہے مطلب کرز لینا بھی ہمارے لیے اب کرپشن بن گیا گناہ بن گیا ہے اب آرے میری کوئی پراپٹی نہیں میری بہن ہے ڈاکٹر ہے اس کے ہزبن بھی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں وہ ہزاروں ڈالر وہاں ٹیکس پے کرتے ہیں اس نے یہاں زمین خریدی ہوئی ہے اس کا مکان ہے اس کی ڈلی میں بھی پراپٹی ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کو بھی کریدنا شروع کر دیا ہے میری ممی کا کہیں اکاؤنٹ ہے اس کو کریدنا شروع کر دیا ہے یہ بی جے پی جو ہے دے ان کے پاس کوئی پولٹیکل دلیل نہیں ہے ڈیر نوٹ فائٹنگ می پولٹیکلی ای وانٹ ٹیل دم میں آپ کے میڈیم سے ای وانٹ ٹیل آل دے بی جے پی لیڈرز کہ آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے آپ کے پاس اتنی میمبر پارلیمنٹ ہے آپ کے پاس سرکار ہے اگر آپ کو فائٹ کرنا ہے مجھ سے تو پولٹیکلی فائٹ کرو فائٹ می پولٹیکلی اگر مجھ سے جنگ لڑنی ہے تو پولٹیکلی لڑو مجھ سے زمین پہ قدم رکھے لڑو یہ آسمانی کبھی این آئے کبھی ایڈی کے چھاپے کبھی سی بی آئے کے چھاپے اس میں کیا ملے گا آپ کو میرے پاس کیا ہے اگر ہوتا تو آپ میرے والد کے مگبرے کی جا کے وہاں جانچ نہیں کرواتے کہ یہ کتنے کا بنا ہے یہ کہاں سے بنا ہے اگر میرے پاس کوئی پراپرٹی ہوتی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکی they have nothing to stick to me as far as corruption is concerned so they want to they have tried to through they have tried to connect me to terror funding کی پتہ نہیں ہمارے کوئی militants کے ساتھ تعلقات ہیں پھر ہم ان کو پتہ نہیں شہد مدد کرتے تھے yes جو militant کی فیملیز تھی مفتی صاحب جب پہلی بار چیف منسٹر بنے جو militant مارے گئے تھے جو مر گئے تھے جو جاں باک ہوئے تھے ان کی فیملیز کو ہم بازابتہ اکاؤنٹس کے ذریعے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ہم ان کی مدد کرتے تھے یہ میں آج بھی کہتی ہوں اور یہ کل بھی میں کہوں گی پر یہ دوسری طرف سے ہم کو militant کی ساتھ connect کرنا وحید کو terror funding کے ساتھ connect کرنا یہ بلکل نا سر نائنسافی ہے ان کی بزدلی ہے دیار کورٹس ایک لیڈی کے ساتھ اگر ان کو لڑنا ہے تو مقابلہ کریں نا کیا نا مقابلہ ان میں بھی میدان میں وہاں مو کی کھانی پڑی ان کو ہم نے صرف سیٹے لڑی تھی ہم نے تقریباً تیس سیٹے ہم نے اس میں سے جیتی انہوں نے میری پارٹی کی جو ہے اس کی یہ ابیچری انہوں نے منائی پچھلے دو سال ختم ہو گئی ختم ہو گئی ختم ہو گئی so if they can't fight me politically this is not my problem it's their problem یہ ایڈی کو این آئے کو سی بی آئے کا جو یہ مسیوس کر رہے ہیں this is very wrong they are not constitution کو انہوں نے دجیاں اڑا دی ہیں ہم جو مانگتے ہیں کونسٹوشن کے اندر مانگتے ہیں تین سو ستھر کونسٹوشن کے اندر ہمارا جنڈا کونسٹوشن کے اندر ہم میں جو بات کرتی ہوں کونسٹوشن کے اندر مگر جہاں تک جمہور کشمیر کے ڈگنیٹی کا سوال ہے یہاں کی عزت کا سوال ہے یہاں کی عزت نفس کا سوال ہے جمہور کشمیر کے مسئلے کا سوال ہے میں وہ مفتی کبھی خاموش نہیں رہے گی چاہے یہ اس سے زیادہ چاہے مجھے نہیں معلوم میں بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کی اور میری آخری پرس کانفرنس مجھے نہیں پتا ہے کس وقت آ کے یہ مجھے اٹھا کے لے جائیں کیونکہ ہمارے کئی لیڈر لے گئے ہیں ہیں ان کا کوئی بتاتے نہیں ہے کیوں پکڑا ہے ڈی سی صاحب سے آپ پوچھو وہ بتاتے نہیں ہے سرینگر کے ڈی سی سے پوچھا نعیم صاحب کی بیٹی نے کچھ نہیں بتاتے ہیں پولیس سے پوچھتے ہیں کچھ نہیں بتاتے ہیں کہتے ہیں جے آپ کو ڈیٹینشن پریونٹیو ڈیٹینشن میں بند کیا ہے بھئی آرڈر دو وہ آرڈر نہیں دیتے ہیں تو بالکل لالیسنس ہے سو آئیم ٹیلنگ میں گورنمنٹ آف انڈیا کو بی جے پی کی جماعتوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ میں دم ہے تو میرے ساتھ پولٹیکلی فائٹ کر لیجئے اپنی یہ جو آپ نے یہ جو آپ نے بنائی ہیں اپنی رکھے لے بنائی ہوئے آپ نے این آئے کو سی بی آئے کو ای ڈی کو جو آپ نے اپنی مسٹرس کی طرح آپ ان کو استعمال کرتے ہیں ابھی دیکھیں ممتہ بیندر جی جو ریزسٹ کرتے ہیں سٹوڈنس ریزسٹ کرتے ہیں ان کو ٹگڑے ٹگڑے گینگ کہہ کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے ایکٹیویس اینجیوز کوئی کام کرتے ان کو جیلے میں ڈالا جاتا ہے آپ کے اس وقت جو مسلمان نکلے سی آئے کے خلاب ان کو پاکستانی کہہ کے رائٹس کروائے ان کو جیل میں ڈالا آج آپ کے کسان ہمارے سردار بھائی دوسرے بھائی وہاں بیٹھے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ خالستانی ہیں ان کے ریٹس ڈال رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ کئی یونینز کے ہاں ان میں ریٹس ڈالے اور آج دن کو ہمارے کئی جو ہمارے کلیکس ہیں جاننے والے ان کے ہاں ریٹ ڈالے گئے ہیں تو میں دوبارہ یہ دوہرانا چاہتی ہوں if you have to fight اگر آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ ایک عورت کے ساتھ politically fight کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کو چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھنا چاہیے they have no they have no business to be ruling this country جب یہ قانون کو قانون کی دجیاں اڑا رہے ہیں کانو سٹوشن کی دجیاں اڑا رہے ہیں جو ہماری ایجنسیز کو ہیں ان کو misuse کر رہے ہیں I don't think کہ ان کے پاس کوئی moral authority ہے انہوں نے جو بھی قانون لاتے ہیں لوگ سڑکوں پہ آج سے کیا کانو سٹوشن کے خلاف تھا لوگ سڑکوں پہ آگئے تین سو ستر کو گیر آئینی طریقے سے ہٹایا جمہو کشمیر کو ٹیررائز کر کے یہاں کے لوگوں کو خاموش کر کے رکھا ہے اسی طرح کا کسانوں کی خلاف لول آیا آج لاکھوں تعداد میں لوگ کسان سڑکوں پہ ہیں سب ختم کر دیئے انہوں نے اس ملک کی بربادی کر دی مگر اگر مجھ سے لڑنا ہے let them fight me politically میری فیملی کو میرے دوستوں کو میرے کلیکس کو اس میں استعمال نہ کرے اگر مجھے پکڑنے ہیں اگر مجھے بن کرنے ہیں they should come straight to me not go to my family not go to my party people